آئیے میرے ساتھ کہیں پربو یشو مسیح میرے من کے دوارہ سوچئے پربو یشو مسیح میری آنکھوں کے دوارہ دیکھئے پربو یشو مسیح میرے کانوں کے دوارہ سنئے پربو یشو مسیح میرے ردے کے دوارہ لوگوں سے پریم کیجئے پربو یشو مسیح میرے ہاتھوں کا استعمال کیجئے پربو یشو مسیح میرے پاؤں کے دوارہ چلئے میرا ایمو سسٹم پرمیشور کے وچن کے انسار کاریہ کرے میرے پچنکریا کی شکتی پربو یشو مسیح کے نام سے بڑھ جائے پورا پچھم اتر دکشین سے سمردی میرے جیون میں آئے یشو کے نام سے آمین ہاللیلویہ پریز اللہ اپنے پڑوس والے کو دیکھے اور کہے کہ پرمیشور آپ کے جیون میں کچھ کرنے جا رہا ہے ہاللیلویہ جب پرمیشور آپ کے جیون میں کچھ کرنے جاتا ہے تو ہمیں تیاری کرنی بہت ضروری ہے جب آپ تیاری نہیں کرتے آپ یوں ہی بیٹھے رہتے یہ سوچتے ہوئے کہ پربو کچھ کرے گا تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پرمیشور اپنا کام کرنا چالو رکھتا ہے لیکن آپ ان چیزوں کو گواہ دیتے ہیں بہتا ایک بر ایسے بائبل میں ہوا ہے کہ پرمیشور نے اپنا کام کرنا جاری رکھا لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کام کو مس کر دیا ایسا لکھا گیا ہے کہ بھیڑ کی بھیڑ یشو مسیح کے پاس جمع ہوتی تھی اور لوگ پیچھے سے آ کر یشو کو چھو لیتے تھے اور چنگے ہو جاتے تھے سامنے سے جو لوگ آتے تھے وہ ان کے بارے میں کچھ لکھائی نہیں ہے سو یشو جب کام کر رہا ہوتا ہے ہمیں بہت ضروری ہے اس کو آ کر شیط کرے اپنے جیون میں اور یہ کیسے ہوگا جب آپ پرمیشور کے وچن کے ساتھ سمیں بتاؤ گے بہت سارے لوگ پیسہ ویدیشوں میں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیسہ USA میں نہیں ہے پیسہ لندن میں نہیں ہے پیسہ ساؤت آفریکا میں نہیں ہے پیسہ پرمیشور کی اچھا میں ہے اور پرمیشور کی اچھا جو ہے اس کے وچن میں ہے جب آپ پرمیشور کے وچنوں کو پڑھنا چالو کرو گے آپ پرمیشور کی اچھا کو جاننا چالو کرو گے اور جب آپ پرمیشور کی اچھا کو جاننا چالو کرو گے جب آپ پرمیشور کی اچھا کو اپنے جیون میں انبھاو کرنا چالو کرو گے پرمیشور کی اچھا آپ کے جیون میں پوری ہونے لگے گی آپ اپنے جیون میں جب پرمیشور کی اچھا کو پوری ہوتے ہوئے دیکھو گے ہار ایک باتیں جو آپ کو آپ کے جیون میں ضرورت ہے وہ ساری اوشکتہ ہیں پوری ہوتی ہوئے چلے جائے گے سو میں چاہوں گا کہ آپ سبھی لوگ ویوستہ ویبرن ادھیائے آٹھ نکالیں ویوستہ ویبرن ادھیائے آٹھ اور وچن اٹھارہ پرنتو تو اپنے پرمیشور یہوہ کو سمورن کرنا کیونکہ وہی ہے جو تجھے سمپتی پرابت کرنے کی سامرد اس لیے دیتا ہے کہ جو وچہ اس نے تیرے پوروجن سے شفت کھا کر بان دیتی اس کو پورا کرے جیسا آج پرگٹ ہے ہاللیلویہ بائیبل کہتا ہے کہ پرمیشور ہمیں سمپتی پرابت کرنے کا سامرد دیتا ہے کہو اپنے پردوس والے سے سمپتی پرابت کرنے کا سامرد اپنے پردوس والے تھوڑا ہلا کے کہو سمپتی پرابت کرنے کا سامرد یہ سامرد مسیح کے دیہ میں بہت بہت ضروری ہے آج بہت سارے لوگ اس سامرد کو نکا رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کو ترسکار کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سمیں مسیح کے دیہ میں یہ سامرد بہت بہت ضروری ہے اب جب میں ان وچنوں کو پڑھ رہا تھا تو ایک سوال میرے من میں آیا کہ پرمیشور آپ ڈائریک پیسہیں کیوں نہیں دے دیتے لکھا گیا ہے کہ وہ آپ کو سمپن ہونے کا یا سمردد ہونے کا وہ سامرد دیتا ہے تو سوال یہ کہ پرابت آپ پیسہ کیوں نہیں دے دیتے پھر اچانک میرے من سے آواز آنے لگا کہ اگر پرمیشور نے ہمارے بیکار پرستی سے باہر نکلنے کے لیے یا پھر جو لوگ کرزے میں ادھارن کی طور پر اگر آپ کوئی کرزے میں ہو آپ کے اوپر دس ہزار روپیہ کرزہ ہو گیا ہے اور کسی نے آپ کو دس ہزار روپیہ چکتا کرنے کے لیے وہ دس ہزار روپیہ آپ کو دیئے کہ بھائی آپ یہ دس ہزار روپیہ لو اور آپ اس کرزے سے باہر آ جاؤ سو آپ کو گئے ربو کی ستوتی ہو مجھے دس ہزار روپیہ کی ضرورت تھی اور دس ہزار روپیہ مجھے مل گئے یہ بہت بڑا چمتکار ہے میرے زندگی کا لیکن آپ کو معلوم ہے کچھ سمیں کے بعد آپ واپس کرزے میں آ جاؤ گے کیونکہ وہ ختم ہو جائے گا آپ نے دس ہزار روپیہ لیا آپ نے دس ہزار روپیہ دیا آپ کا کرزہ چکتا ہو گیا لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہونے کے وجہ سے آپ واپس سوچو گے کہ اب میں کیا کروں اب میں واپس اس سے دو ہزار روپیہ لوں میں واپس اس سے پانچ سو لوں میں واپس اس سے ہزار لوں اور ایسے کرتے 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 کچھ سمیں کے بعد آپ پر واپس دس ہزار روپیہ کرزہ ہو جائے گا اور پھر آپ واپس سوچے گی کاش پھر ایک بار اگر مجھے کسی نے دس ہزار روپیہ دے دیا اس کے بعد میں کرزہ نہیں کروں ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی پیسہ دیتے تو پیسہ خرچہ ہو جائے گا اور وہ ستیتی وہ پرستیتی واپس ہمارے جیون پر آئے گی پیسہ آپ کو سمردیت نہیں بنا سکتا ہے اسی لئے پرمیشور پیسے نہیں دیتا ہے وہ چمتکار کبھی کبھی کر دیتا ہے پیسوں کا وہ بات الگ ہے لیکن وہ ہر وقت اسی لئے پیسہ نہیں دیتا ہے کیونکہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے لیکن سمرد جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے پرمیشور کا سمرد کبھی ختم نہیں ہوتا ہے وَبَسْتَ وِبْرَنْ آج سے لگ بگ پانچ ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے لکھا گیا تھا اور یہ جو اٹھارہ نمبر کا بچہ نے آٹھ اٹھارہ یہ پانچ ہزار سال پہلے لکھا گیا تھا لیکن اس کا سمرد اب بھی بھی پربل ہے اب بھی بھی لوگ اس شاسر بھاگ کو پڑھ کر سمردیت ہو رہے ہیں اسی لئے سامرت ہمارے جیون سے ہم کبھی نہیں گوا سکتے اور اسی لئے پرمیشور جو سب سے قیمتی ہے وہ دینا چاہتا ہے تاکہ ہم سمردی پر راج کر پائے ہم سمردی کو اپنے جیون میں انبھاو کر پائے ہمارا من سمپن نہیں ہونے کے وجہ سے ہمارے جو کریائے ہیں وہ سمپن نہیں ہوتے ہم ہمارا جیون شیلی سمپن نہیں ہوتا ہے سمردیت نہیں ہوتا ہے پیسہ ایک ٹرانزیکشن کا مادھیم ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم پیسے کو کھاتے نہیں ہیں ہم پیسوں کا استعمال کرتے ہیں راشن خریدے کے لئے ہم پیسوں کا استعمال کرتے ہیں اچھے گھر پر رہنے کے لئے ہم پیسوں کا استعمال کرتے ہیں اچھے کپڑے پہننے کے لئے پیسہ ایک مادھیم ہے جو ضرورتیں ہمیں لگتی ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا جب آپ پیسوں کی قیمت کو سمجھوگے تب جا کر آپ اس پر راج کر پاؤگے اگر آپ پیسوں کی قیمت کو نہیں سمجھوگے تو پیسہ آپ پر ہمیشہ راج کرتا رہے گا ہمیں سمجھنا ہے کہ پیسوں کا قیمت کیا ہے یعنی وہ کتنی قیمتی ہے پیسہ ماتر ایک ایسا مادھیم ہے جس کے دوارہ جو چیزیں ہمارے جیون میں ہمیں لگتی ہے ہم پیسوں کے دوارہ ان چیزوں کھریتے یا ایکچینج کرتے ہیں اور بائبل کہتا ہے کہ پرمیشور نے آپ کو آششیت کیا ہے آششیت اس کا مطلب ہے پرمیشور کے ساتھ ایک ہونا یشو مسی جب شریر میں تھے اس پروتوی پر آج بھی وہ شریر میں ہے سورگ میں سورگ میں کیون ایک ماتر وقتی شریر میں ہے جس کا نام یشو ہے دوسرا کوئی نہیں آج بھی وہ اپنے ہاتھوں میں گھاؤ لیے ہوئے ہیں آج بھی ان کے پسلی میں وہ گھاؤ ہے ان کے سر پر گھاؤ ہے ان کے پاؤں پر گھاؤ ہے آج بھی ان کے پیٹ پر گھاؤ ہے تو وہ ایک ماتر منوش ہے جو سورگ میں ہے تو سیم جب وہ پروتوی پر تھے انہیں پتا تھا کہ چیزوں کیسے استعمال کرنا ہے اور انہوں نے چیزوں کا صحیح طور پر استعمال کیا جب آپ اس پروتوی پر رہ رہے ہیں ہمیں بہت ضروری یہ سمجھ نہ کہ ہم اپنے جیون میں پیسو کا استعمال کیسے کرے پیسو پر راجی کیسے کرے آج ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے سمپن نہیں ہیں یا اتنے سمردیت نہیں ہے لیکن آپ کو وشواس کرنا جاری کرنا ہے جب آپ وشواس کرنا جاری کروگے تب جا کر کچھ سمیں کے بعد آپ اپنے آپ کو ایک اچھے جگہ پر دیکھ پاؤگے کیونکہ جو آپ وشواس کرتے ہو وہ آپ اپنے زبان سے قبول کرتے ہو جو آپ اپنے جیون میں استعمال کرتے ہو آپ ان کا نبھا کرتے ہو آپ کا سمردی جیون شروعات ہوتا ہے وشواس کرنے کے ذریعے ہاللیلوی کہو میں وشواس کرتا ہوں آپ کو سنتے ہو کبھی تو ایسے ہوگا آپ کو اس پر وشواس کرنا ہے وشواس اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے بارے میں بولتے رہنا ہے خود سے آپ کو خود سے بات کرنا ہے آپ کو خود سے کہتے رہنا ہے اگر آپ اپنے جیون میں بدلہ دیکھنا چاہتے ہو تو پرمیشور کے وچنوں کو اٹھا کر خود سے بات کیا کرو آپ کو پرمیشور کی وچنوں کو لینا ہے اور خود سے بات کرنا پرمیشور نے مجھے سامر دیا ہے سمردیت ہونے کا پرمیشور نے منوش کو سامر دیا ہے سمردیت ہونے آپ کو بات کرنا ہے اور جب آپ باتیں کروگے آپ کے اندر وشواس ابرے گا اور ایک سمیہ سے آئے گا جہاں پر آپ کو آپ کا وشواس دکھائی دے گا آپ آپ کو وشواس کرنا مجھے کوئی سمیسی نہیں ان جو لوگ سمردیت وہی لوگ سمردی کے ورود میں پرچار کر دیں اکثر جو لوگ سمردی تھے وہی لوگ سمردی کے ویروت میں پرچار کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ سمردی پرمیشرو کے اور سے نہیں ہے وہ بہت عالی شان گھر میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پرمیشرو کھلی آتماوں کی ضرورت ہے آپ سیوا کرو اور یہ سب چیز پربو کے اور سے نہیں یہ سب چیز شیطان دیتا ہے ایسے بہت سارے بہکاوے والے پرچارک دنوں میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے جو آتمک لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے جال میں فض جاتے ہیں اور وہ پھر یہ سوچنا چالوں کرتے ہیں سچ میں ہمارے چرچ میں کیول سمردی کے بارے میں سکھایا جاتا ہے ہمارے چرچ میں سیوا کے بارے میں نہیں سکھایا جاتا ہے ہمارے چرچ میں یہ سکھایا نہیں جاتا ہے نہیں شاید یہ پرچارک بہت اچھا ہے ہمیں اس پرچارک کو فالو کرنا چاہیے ان کے سکشاؤں کو فالو کرنا چاہیے اور وہ اس واقعے کے ذریعے اپنے جیون میں بہت سارے پرکار کے پریشانی کو آکرشید کرتے ہیں بہت سارے گلت چیزوں کو آکرشید کرتے ہیں گریبی کو آکرشید کرتے ہیں کنجوسی کو آکرشید کرتے ہیں ہارے گلت باتوں کو اپنے جیون میں آکرشید کرتے ہیں ایسے پرچارک لوگوں کو سننے کے ذریعے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ ایسے لوگ نہیں بنیں آپ ایسے لوگ نہیں بنیں آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کون سا سندیش ہم سنیں اور کون سا سندیش نہیں سننا چاہیے آپ اگر کسی بھی پرچارہ کو سنوگے آپ کا وشواس کا جو ستھر ہے وہ کم ہوتا ہوا چلے جائے گا آپ جب بائبل میں پڑھوگے کافی بار بائبل میں یشو مسیح نے اپنے چھیلوں کو ان کو وشواس کے شبد کے دوارہ پکارا گیا ہے یعنی ان کو جتایا گیا ہے ہے علپ وشواسی ہو تمہارا وشواس کہاں گیا تم کیوں وشواس نہیں کرتے بہتا ہے ایک بار اور یہ سمیں میں یہی سمجھتے ہیں ہر ایک وشواسی کی پرمیشور نے ایک ماترہ کا وشواس ہم ہر ایک ویکتی کے اندر بھرا ہے جس سمیں ہم نے پربو یشو مسیح کو اپنے جیون میں سویکار کیا اور جب آپ پرمیشور کے وچنوں کو پرمیشور کے مطابط پڑھنا چالو کرتے ہیں آپ کا وشواس اُبھرتا ہے چیزوں کو اپنے جیون میں دیکھنے کے لئے آپ انبھاؤف کرنے لگتے ہیں آپ اپنے جیون میں دیکھنے لگتے ہیں وہ ساری باتیں جو پرمیشور آپ کے جیون میں لے کر آنا چاہتا ہے کافی بار ہم ان چیزوں کو اس لئے نہیں دیکھ پاتے ہیں کیونکہ ہم پرمشر کی باتوں کو گمھر نہیں لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو سامر دے گا سمردت ہونے کے لیے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے ہاللیلوی آ اپنے پڑوس والے سے کہو کہ پرمشر جھوٹ نہیں کہتا ہے پرمشمر کبھی جھوٹ نہیں کہتا ہے پرمشر کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ ہمیشہ سچ کہتا ہے اور اگر وہ سچ کہتا ہے تو وہ سچ میں سامر دیتا ہے سمردیت ہونے کا اپنے اپنے ردائے پر اس وچن کو لکھ کر رکھو کہ پرمیشور سمپن ہونے کا سمردیت ہونے کا وہ سامرد دیرہ ان دنوں میں آپ کے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو آپ کے جیب میں پیسے ہو یا نہیں ہو آپ کے اکاوٹ میں پیسے ہو یا نہیں ہو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سمردیت اس کا مطلب کیول پیسہ نہیں ہے بہت ساری باتیں ہیں ایک سمردیت وقتی کیسے معلوم ہے سوچو اگر وہ چیز آپ خریدنے جاؤ تو لگ بھگ پچاس ساٹھ لاکھ روپے کا ہے میں چھوٹا امانٹ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ چھوٹا امانٹ آپ مینج کر سکتے ہیں پانچ ہزار روپے آپ کہیں سے بھی مینج کر سکتے ہیں لیکن ساٹھ لاکھ روپے آپ مینج نہیں کر سکتے ہیں سو میں اس لیے بڑا امانٹ بتا رہا ہوں سوچو کہ وہ جو کیمت ہے لگ بھگ پچاس ساٹھ لاکھ روپے ہے اور سمردی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پر وشواس کرنا چالو کیا کہ پرمیشور آپ مجھے یہ چیز خریدنے کے لیے آپ مجھے مدد کرنے پر ہو اور آپ مجھے مدد کر رہا ہوں آپ نے شروعات کیا آپ نے دوسرا قدم بڑھایا بولتے ہوئے بولتے ہوئے کہ پرمیشور آپ نے یہ چیز مجھے دیا ہے اس لیے میں آپ کو دھنیباد دیتا ہوں اور آپ ان چیزوں کو بولتے ہوئے آپ آنند منا رہے ہو آپ کے ردے سے خوشی امڑ رہی ہے آپ مسکرہ رہے ہو آپ آنند کر رہے ہو آپ دیکھنے پا رہے ہو کہ وہ چیزیں آپ کے ہاتھوں میں ہیں تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اچانک کوئی وقتی آپ سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کل رات کو پرمیشور نے مجھ سے باتے کی وہ چیز آپ کو دینے کیلئے آپ آنند اٹھاتے ہو اور آپ وہ چیزوں گرہن کرتے ہو آپ نے ساٹھ لاکھ روپیہ کیش گن کر وہاں پر نہیں دیا لیکن پرمیشور نے آپ کو ایسی آششید کر دیا اسے کہتا ہے سمردی ہالیلوئیہ اور پرمیشور ایسے کریں گے پرمیشور ایسے کر رہے ہیں اور وہ ہم ہر ایک لوگ کی جیون میں کریں گے ہمیں شروعات کرنا ہے وشواسک آپ کہو گے پاسٹر ایک مہنے کوئی گھر کا بھاڑا دے دے وہی بہت بڑی بات ہے میرے لیے ساٹھ لاکھ روپیہ کی در میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ چیزوں کو ٹھکرا رہے ہیں آپ چیزوں کو ٹھکرا رہے ہیں پاسٹر ایک وقت کوئی کھانا دے دے اتنی بڑی بات ہے اس لوگ ڈاؤن کے بعد کدھر ساٹھ لاکھ روپیہ کے لیے ہم وشواس کرنا ہے نہیں آپ کو وشواس کرنا شروع کرنا چاہیے آپ کو وشواس کرنا شروع کرنا چاہیے آپ جیسے وشواس کرنا شروع کروگے چیزیں آپ کے جیون میں دکھائی دے گی آپ انبھاو کرنے پاؤگے آپ دیکھو گے کہ سچ میں آپ کا وشواسکار یہ کرے بائبل کہتا ہے جو باتیں ہیں ہی نہیں پر مشور ان کا نام ایسے لیتا ہے مانو کہ وہ ہے جو باتیں ہیں ہی نہیں جو باتیں ہیں ہی نہیں جو دکھائی نہیں آپ کو کیا دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا آپ ان کا نام ایسے لیتے ہو جیسے کہ آپ اسے دیکھ پا رہے ہو اور اگر آپ نہیں لے رہے ہو تو لینا چالو کرو جو چیزیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے جو چیزیں آپ چھو نہیں پا رہے ہیں جو چیزیں آپ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں جو چیزیں آپ دوسرے کو بتانے ہی پا رہے ہیں آپ کو شروعات کرنا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیونکہ یہ پرمیشو کا سوہبھاؤ ہے یہ پرمیشو کی عادت ہے آپ کتنا پیسہ خرچہ کر سکتے ہیں ایک نیا سورج بنانے کے لیے آپ جتنے بھی بلینیرز ہیں ارب پتی ہیں ان سب کے پیسے کو بھی اگر آپ ہی کھٹا کر لوگے آپ ایک نیا سورج نہیں بنا سکتے ہیں ایمپوسیبل ہے سمبھاؤ ہے سمردی اسے ہی کہا جاتا ہے پرمیشوار اتنا سمردیت ہے کہ جو کبھی کوئی انسان نہیں کر سکتا وہ ایسے چیزیں پرمیشو کرتے ہیں اس لئے وہ سمردیت ہے سورج بہت بڑا بات ہوگا ہے میں چھوٹی سی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں جتنے لوگ کے سر پر بال ہے آپ اپنے بال پر ہاتھ لگائے آپ کو معلوم ہے آپ جتنے بھی یہ عبضو پتی ہے ان کے سارے پیسے کو اگر آپ اکھٹے کروگے اور سیم ٹو سیم یہی بال اگر آپ بنانا کوشش کروگے آپ نہیں بنا سکتے ہیں سیم ٹو سیم نقلی وہ بات الگ ہے لیکن سیم ٹو سیم آپ یہ بال نہیں بنا سکتے ہیں آپ چاہے کتنا بھی پیسہ خرچہ کر لو پرمیشوار نے جو چیزیں بنائی ہیں انسان وہ چیزیں کبھی نہیں بنا سکتا وہ بگاڑ ضرور سکتا ہے لیکن بنا نہیں سکتا انسان انسان پانی نہیں بنا سکتا انسان آنکھ نہیں بنا سکتا انسان سکن نہیں بنا سکتا انسان دات نہیں بنا سکتا انسان وہ کوئی چیز نہیں بنا سکتا جو پرمیشوار نے بنا اس لئے وہ سمردی تھے سمردی کیول پیسوں کے بارے میں نہیں ہے پیسہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے سمردی کا اور بائبل کہتا ہے کہ اس نے ہمیں کیول پیسے والے ہونے کا سمرد نہیں دیا اس نے سمردیت ہونے کا سمرد دیا ہے یعنی جو بات سنسار کے کوئی وقتی نہیں کر سکتے وہ بات ہم کرنا چاہیے اسی لئے وہ سامر دیتا ہے اور ہمیں ان چیزوں کو گرہان کرنا ہے اپنے جیون میں ہمیں شروعات کرنا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے دوارہ ان چیزوں کو انبھاو کرنے کے دوارہ ان چیزوں کو اپنے جیون میں گھوشنا کرنے کے دوارہ آرثی مندی سنسار میں شروع ہے اس میں ہم نکار نہیں سکتے اندکار سنسار میں فیلا ہوا ہے اسے ہم نکار نہیں سکتے ڈر کا ماحول سنسار میں فیلا ہوا ہے اسے ہم نکار نہیں سکتے اس لئے وچن کہتا ہے کہ مسیح کی روشنی تم پر آ گئی ہے پورا سنسار جب اندکار سے بھرا ہوگا تب پرمیشن کی روشنی تم پر آئے گی اور وہ تمہیں چھمکائے گی اس اندکار کے مدھیوں میں کسے ہمیں ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں پریوں کی جب آپ باہر کے ستھی کو دیکھتے ہو تو اپنے آپ کو سنسار کے لوگوں کے ساتھ ایک مت کرو اتنی ساری سمسیا ہے اب شاید اس سمسیا سے مجھے بھی گزرنا پڑے گا نہیں ہمارے لئے وہ سمسیا نہیں ہے آپ بہت سارے افغات لوگوں کے ساتھ ہوئے بہت ساری گلت باتیں لوگوں کے ساتھ ہوئے بہت سارے ڈر کا ماحول لوگوں کے جیون میں فیلا ہوا ہے لیکن وہ بات ہمارے جیونے پرباہو نہیں ڈالنا چاہیے اگر آپ پرمیشور کے لوگ ہیں اگر آپ یہ جانتے ہو کہ پرمیشور آپ کا ڈال ہے پرمیشور آپ کا شرنستان ہے پرمیشور آپ کا گڑ ہے پرمیشور آپ کا چٹان ہے تو آپ سنسار کے لوگ جیسے وشواس کرتے ہیں ویسے وشواس نہیں کرنا چاہیے آپ کا وشواس پرمیشور پر اٹل ہونا چاہیے اور کیسے وشواس اٹل ہوگا جب آپ پرمیشور کی وچنوں میں بنے رہو گے جب آپ پرمیشور کی وچن سے جڑے رہو گے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں شراب یہ مسیح لوگوں کے لئے نہیں ہے رونا یہ مسیح لوگوں کے لئے نہیں ہے مسیح لوگوں کے لئے کیول ہے مسکرانا ہسنا آنند منانا اور ایک اچھا جیون بیتانا کیونکہ اس ییشو مسیح نے جب کروس پر اپنا جان دیا تو ہمارے سارے شرابوں کو اس نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہے ہالیلویہ ہمارے اوپر کوئی بندھن کام نہیں کر سکتے ہمارے اوپر کوئی بری نظر کام نہیں کر سکتی پاسٹر میں اچھا کھانا کھا رہا تھا اس نے نظر لگا دیا پیٹ میرا خراب ہو گیا کالا ٹیکا اگر کسی کے بری نظر سے بچا سکتا تھا اگر لمبو اور مرچی یا پھر کوئلا یا پھر جو بھی پانچ دس روپے کا جو چیز ہے اگر وہ کسی کو بری نظر سے بچا سکتا تھا تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دنیا میں کوئی غلط کام کبھی نہیں ہوتا تھا جو لوگ یہ چیزیں بیشتے ہیں ان کا ہی حالت ابھی تک خراب ہے جو ہزار لمبو لے کر گھومتے ہیں وہ ہی روڑ پر سوتے ہیں تو آپ ایک لمبو کہیں لگا کر کیا پریورتن لے کر آؤ گئے سو پرمیشن کا وچن آپ کو سرکشیت رکھے گا آپ کو جتنا ہو سکے پرمیشن کی وچنوں کا دھیان کرنا ہے اگر آپ بہت زیادہ کرزے میں ہو پیسہ آپ کا سمسیا نہیں ہے پیسہ آپ کا سمسیا نہیں ہے آپ کا سمسیا آپ کا سوچ ہے آپ اپنے سمسیا کو بہت بڑا دیکھ رہے ہیں اس لیے آپ اپنے کرزے سے باہر آتے ہیں اور واپس پرویش کرتے ہیں آپ باہر آتے ہیں آپ واپس پرویش کرتے ہیں آپ باہر آتے ہیں آپ واپس پرویش کرتے ہیں پیسہ آپ کا سمسیا آپ کو لگتا ہے کاش ایک بار یہ کرزہ میرے زندگی سے چلے جائے وہ واپس آئے گا آپ کے پاس کیونکہ سمسیا پیسہ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کاش میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے پیسہ سمسیہ نہیں ہے سمسیہ ہمارا سوچ ہے سمسیہ ہمارا اجیانتہ ہے جو چیز ہم جانتے نہیں ہیں وہ ہمارا سب سے بڑا سمسیہ ہے جیان بہت بڑا سامرت ہے اور وہ آپ کو ملے گا پربو کے وچن کو پڑھنے کے دوارہ بدھی بہت بڑا سامرت ہے وہ آپ کو پرابت ہوگا پرمیشور کے وچنوں کو ادھیان کرنے کے دوارہ جب آپ کڑزے میں اپنا جیون بٹا رہے ہیں اگر آپ وہاں سے بہار نکلنا چاہتے ہیں پرمیشور کے وچنوں کے پاس جاؤ اور پربو سے کہو کہ پرمیشور مجھے ترکیب بتائے میرا مہدرشن کر یہاں سے بہار نکلنے کے لئے ہمیں لگتا ہے کہ ہم زندگی بھر کبھی اس ستیتی سے بہار نہیں نکل پائیں گے ہم زندگی بھر کبھی اس پرستیتی سے بہار نہیں نکل پائیں گے جب مجھے کچھ کرنا ہوتا ہے جب مجھے کچھ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو میرا من میرا دماغ سب سے پہلے کرزے کے بارے میں نہیں بھاگتا ہے مجھے کہاں سے کوئی کرزہ مل جائے گا مجھے کہاں سے تھوڑا سا لون مل جائے گا میں کبھی نہیں سوچتا ہوں اس کے بارے میں میں پہلے سوچتا تھا لیکن اب میں بالکل نہیں سوچتا ہوں کہ کہاں سے مجھے پہلا سب سے پرتم میرے من میں کرزے کی بات نہیں آتی سب سے پرتم مجھے مار درشن ملتا ہے پرمیشور سے کہ پربو مجھے بتاؤ کی کیا کرنا ہے اور جب میں پرمیشور کی شانتی کو محسوس کرتا ہوں پیسے اپنے آپ انتظام ہو جاتے ہیں پیسے اپنے آپ آ جاتے ہیں اب میں دھیرے دھیرے کر کر اپنے وشواس کے ستھر کو بڑھانا چاہتا ہوں پرمیشور کی وچنوں کو ازازت دیتے ہو کہ پربو میں اس بڑے کام کو دیکھنا چاہتا ہوں پرمیشور میں اس چیزوں کے لئے آپ پر وشواس کر اور میں وشواس کرتا ہوں کہ وہ چیزیں میں بہت جل دیکھنے پر ہوں جن چیزوں کے لئے میں وشواس کر رہا ہوں جن چیزوں کے لئے میں انگیکار کر رہا ہوں آپ کو بھی یہی چیزیں کرنا ہے آپ جب بیمار پڑ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کے مند میں ڈاکٹر نہیں آنا چاہی کونسا ڈاکٹر سب سے اچھا ہے آپ کے مند میں آنا چاہی کہ نہیں پرمیشور آپ کا وچن میرا مادرشن کرے اس بیماری سے باہر نکلیں کیونکہ جو ڈاکٹر آپ کو ٹریٹ کرے گا وہ بیماری واپس آ جائے گی کیونکہ وہ جڑ سے ختم نہیں کرے گا